اللہ لولا قوة اللہ باللہ علی لزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللزیم حدانا لہذا فما کنا لنحتدیا لولان حدانا اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق صلاة والسلام و تحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سلی اللہ فی کل موجود نکتہ دائرت الوجود صاحبِ لوائل حمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابل قاسم محمد والصلاة والسلام وعلا یاسو بالدین والایمان بابل امن والامان کلمت الرحمان کاسر الاسنام والاستان السابق بالاستان والشاہد بالایمان مصداقِ مرجل بہرینِ یلتقیان الامام المزفر والشجائل غزمفر وقاسمِ طوبہ و سخر ابی شبیرم و شبر و حامل الباب الخبر و ساقی حوزنِ الكوسر اللذی سمتھو امہو حیدر وَلَا لَيْتَيَبِينَ التَّاهِرِينَ الْمَسْمِنَ مَزْلُمِنَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ وَلَانَتُ اللَّهِ الْاَدَائِهِ مَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِنَا حَزَا إِلَا يَوْمِ الدِّین امَّا بَاد فَقَد قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى فِي الْكِتَابِ الْحَكِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَالنَّجْمِ اِذَا حَوَى مَا سَلَّا صَاحِبُكُمْ وَمَا قَوَى وَمَا چَنْتِقُونِ الْحَوَى اِنْ هُوَا اِلَّا وَشْجُنْ جُوحَا صلوات بھیج محمد وعال محمد عزمتِ محمد وعال محمد پر بلند ترین صلوات بھیج دیجئے محمد سالحہِ گزشتہ کی طرح اس برزویس مقدس مسجد میں فاتحِ مباہلا فرزندِ خیبر شگن بحرِ ولایت کے شناور کی بارگاہ میں آپ حضرات کے ساتھ میں بھی خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں مدتوں اور صدیوں گزرنے کے بعد آج سری سر نظر آرہے ہیں تو ایک بات کہنے کو دل چاہتا ہے کہ حسین آپ کی عزمت کو سلام کرنے کو آپ کی محبت پہ جبین جھگانے کو اس لیے طبیعت چاہتی ہے کہ آپ کے مقابلے میں آنے والا یزید تھا حسین ہے میں توجہ توجہ چاہ رہا ہوں وہ تھا حسین ہے آج حسین کی ہی مجلس میں حسین کی ماں کے قصیدے پڑھنا چاہتا ہوں جسے عرش پہ بطول اور زمین پہ سیدہ کہا کہاں سے لفظوں کی بھیگ مانگوں کس حدہ بستان کے دروازے پہ جا کر اپنا خالی دامن پھیلاوں کہاں پر خالی کشکول لے کر جاؤں جو بارگاہے معصومہ میں خراج عقیدت پیش کروں کیونکہ میں خاکی بھی ہوں اور خاتی بھی ہوں میں محدود ہوں وہ دریائے بے کنار ہے اس لیے عزل کو جب دیکھتا ہوں تو وہاں سے سلسلہ جاری ہوا کہ اس وقت جب آدم کا پتلا بن کے تیار ہوا اور خالق نے جب میں اس کے اندر رو ڈال دوں تو تم سارے کے سارے سجدے میں گر پڑنا جب آدم کو ملجود ملائکہ بنا دیا فرشتوں نے یہ کہا کہ تو ایسے کو بھیج رہا ہے جو دنیا میں جا کے فتنہ فساد کرے گا خوریزی کرے گا کہ انی آدم مالت علمون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے آدم ہم نے تمہیں فرشتوں سے سجدہ کرایا ہے آدم ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں آدم ذرا بتاؤ کہ یہ 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 کون ہے تو بے اختیار زبینے جبینے آدم زبان آدم سے نکلا الہی انتا محمود تھک کے نہیں تھک کے نہیں جب مجلس سنا کرو نہ تھک کر کے نہ شک کر کے جزاک اللہ جزاک اللہ ہم تو سال پر انتظار کرتے ہیں اس مجلس کا الہی انتا محمود حضا محمد تُو محمود ہے تو یہ محمد ہے انتا الالہ حضا علی تُو عالی ہے تو یہ علی ہے انتا فاطر السماوات والارز وہ آزئی فاطمہ تُو فاطر ہے تو یہ فاطمہ ہے تُو محسن ہے تو یہ حسن ہے تُو خدیم الحسان ہے تو یہ حسین ہے تُو یہاں کی بات کرتے ہو اللہ جانے پنجت ان سے کس کس کیا مقابلہ کرتے ہو یہ تو جب تھے جب تمہارے باپ آدم کا بھی وجود نہیں تھا میں توجہ رہا ہوں ہم سب کے باپ آدم کا بھی وجود نہیں تھا یہ یہ جب کا ذکر ہے تُو محمود ہے تو یہ محمد ہے تو آلہ ہے تو یہ علی ہے تو فاطر ہے تو یہ فاطمہ ہے تو موسین ہے تو یہ حسن ہے تو خدیم الحسان ہے تو یہ حسین ہے اللہ کا ایک نام صرف اور صرف ایک نام ذاتی نام ہے اور اس کے جتنے نام ہیں وہ سب صفاتی نام ہے یہ تو ہم جب نام لیتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ کتنے اللہ کے نام ہیں تو کہتے ہیں ننانوے نہیں اگر ننانوے نام ہیں تو پھر اللہ کی صفتیں بھی ننانوے ہوئیں اور ننانوے صفت ہو گئیں تو محدود ہو گئے اللہ اور جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں اس لیے ہمیں بتا ہی نہیں کہ اس کے کتنی صفات ہیں جتنی صفات ہیں اس نے اتنے نام ہے کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے اگر اللہ کی کسی صفت کی لیمٹ باندی تو اللہ اللہ نہیں رہتا تو اس کے صفاتی نام اللہ نئے آدم سے لیوائے تو محمود ہے تو یہ محمد ہے تو آلہ ہے تو یہ علی ہے تو فاطر ہے تو یہ فاطمہ ہے تو موسین ہے تو یہ حسن ہے یعنی وہ اللہ ہماری مجلسوں میں ممبر پہ بیٹھ کر یہ اعلان کرنے سے تو رہا کہ میں کیسے محمود ہوں میں کیسے محمود ہوں تو جو بینہ اس کے زمین پر اپنا جلوہ دکھائے اس کی محمود کا کلمہ پڑھوا دے اسے محمد کہتے ہیں میں توجہ چاہ رہا ہوں میں توجہ چاہ رہا ہوں وہ کیسے محمود ہے محمد کو دیکھو اور اس کے محمود ہونے کا یقین کرو محمود والار وہ آجائی فاطمہ تو زمین اور آسمان کا فاطر ہے تو یہ فاطمہ آغاز کر دیا میں نے مجلس کا اتنی دیر مجھے تمہید کی ضرورت تھی تو فاطر تو یہ فاطمہ آرمی یعنی تصفیح فاطر کے مانی پھیلانے والا فاطر کے مانی بسانے والا فاطر کے مانی بچانے والا فاطر کے مانی بچانے والا فاطر کے معنی بچانے والا فاطر کے معنی بسانے والا فاطر کے معنی بنانے والا لکھنو کے مجوئے میں پڑھنے میں اسی لئے مزا آتا ہے کیسے سامیندھونڈے سے نہیں ملتے فاطر معنی بنانے والا جس نے اس ستسار کو بنایا وہ اللہ فاطر ہے جس کے صدقے میں بنایا وہ فاطمہ ہے آخری آدمی تا ہے آخری آدمی تا ہے جزاک اللہ فاطر مانی بنانے والا فاطر مانی بسانے والا جس نے اس جگہ کو بسایا وہ اللہ فاطر ہے جس کی وجہ سے بسایا وہ فاطمہ ہے بچھانے والا جس نے زمین کا فرش بچھایا وہ اللہ فاطر ہے جس کے صدقے میں بچایا بسایا وہ فاطمہ ہے بنانے والا جس نے یہ آکاش کا شامیانہ بنایا وہ اللہ فاطر ہے جس کی وجہ سے بنایا وہ فاطمہ ہے بچانے والا اب کوئی کسی کو مانے نہ مانے مگر کوئی ہاتھ بان کے نماز پڑھے یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھے علیہ ولی اللہ کہے یا نہ کہے مگر سارے اس کو تصریف کرتے ہیں کہ بچانے والا کیا بچانے والا اللہ بچانے والا ہے کہ کہے سے بچانے والا ہے کیا وہ ہم سب کو گنے گاروں کو جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے اس لیے فاطر ہے تو سمجھے نہیں کہ جو جہنم کی آگ سے بچائے گا وہ اللہ فاطر ہے جس کے صدقے میں بچائے گا وہ فاطمہ ہے میں توجہ چاہ رہا ہوں میں توجہ چاہ رہا ہوں بنانے والا جزاک اللہ بنانے والا آپ کہیں گے کہ صاحب ہمیں اور دلیل چاہیے تو میرے نظمی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ساری زندگی انہیں آپ کے خوشی خم میں حدیثیں قصہ پڑھتے ہوئے ہو گئی سب کھاں گا انہی کا نام میں اشتہار میں دیکھتا ہوں تو انہی سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ جب حدیثیں قصہ پڑھتے ہونا تم بنانے والا بسانے والا بچانے والا سیدہ کے صدقے میں انہی ما خلق تو سمان مبنی آتا ہوں بلا ارزم مدی آتا ہوں بلا بے رن یجری بلا فلکہ یجری اللہ فی محبتے ہاولائی الخمزد اللہزینہ ہم تہت القصہ یعنی آرش فرش ہور دیور ملک ہور شمار جنوب مشرق مغرب بہر و پر دست و جبر ارد و سمہ شنچ و خمر کواکم سیارے ستارے قدوم عبدال قلندر نشے فراز ہور کہکنشاہ مالن کچھ نہ ہوتا اگر سیدان ہوتی ہم کچھ نہ بناتے ہم کچھ نہ بناتے اگر سیدان کو نہ بناتے تو زبین پر جو بیٹھا ہے یا چل رہا ہے اس پہ پتول کا احسان ہے جو پانی پی رہا ہے اس پہ سیدہ کا احسان ہے جو سانس لے رہا ہے اسے سیدہ کا احسان ہے جو جنت کی عارضو کر رہا ہے ہائے 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 کیا چیز ہے جنت یہ صرف اس فرشدہ پر کالے کپڑے پہن کر بیٹھ کر ماتم کرنے والے اور رونے والے تو شرف حاصل ہے کہ یہ کبھی نہیں چاہتے ہمیں جنت چاہیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہمیں کربلا چاہیے اس لیے اس لیے ایمان کا دس درجے پہ فائز سلمان نو درجے پہ فائز بوزر مجھے علماء سے پوچھا میں نے یہ دس اور نو درجے پہ فائز کیوں تھے ذرا سا اپنے نوجوانوں کے لیے کہا جب علی کے گلے میں رسی ڈال کے گستاخ گستاخی کر رہا تھا تو سلمان بھی کھڑے تھے اور بوزر بھی بوزر نے تلوار کو میان سے نکال لیا اور لبوں میں سامنے والے کی گردن کو تن سے جدہ کرنا چاہتا تھا مگر سلمان تھا جو علی کی آنکھوں کے اشارے کا منتظر تھا آئے 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 کہ اگر اشارہ کر دے تو تلوار نکالنا میری غلامی اور نہ کرے تو سبر کرنا میری عبدیت کی میراج پتا چلا مولائی میں پلین کے اندر سفر کر رہا تھا مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ کس مذہب کے ماننے والے ہیں آپ کون ہیں کس مذہب کے ماننے والے ہیں میں نے کہا انسانیت کا علی کے چاہنے والے معلوم ہوتے ہیں دعا کرنا انسانیت کالی کے چاہنے والے معلوم ہوتے ہیں ہم نے یہ ساری چیزیں بطول کے صدقے میں بنائی ہیں اور جو بطول کے در کا بھگاری ہوتا ہے وہ جنت کی عرض نہیں کرتا دس درجہ ایمان پہ فائز سلمان نو درجہ ایمان پہ فائز بوزر سلمان نے ایک دن پسے پردہ کھڑی ہوئی حبش کی سلطنت کو ٹھوکر مار کر بطول کے آستانے کی خاک کو اپنا مقدر سمجھنے والی فضا سے مزاہن کہا اے فضا تُو نے ساری زندگی سیدہ کی چکی کو چلایا حسنین کے چھولے کو چھلایا جنگ سے واپسی پر علی کی ذلفقار کو دھویا جنگ پہ جانے سے پہلے ذلفقار کو سیکل کیا یقیناً معصومین کے تفائل میں اور ان کی خدمت کے ثبت اے فضا تُو جنت میں جائے گی سلمان کا یقین ہے اے فضا تیرے اس جواب پر میری ماں کی زندگی قربان مسکرا کے فضا نے کہا اے سلمان جنت میں تُو جائے گا میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں یہ ہے سیدہ یہ ہے بطول فضا جس کی گنید ہو اسے بطول کہتے ہیں اور وہ فضا کہ جس نے ساری زندگی قرآن کے لہجے میں گفتگو کی اب میں کمی نہیں نکال رہا یہ در سیدہ کی صحبت کی کمید ہے کہ جب زبان کھولتی ہے تو قرآن کی آیت پڑتی ہے کچھ صحابہ ہیں کہ ساری زندگی پڑتے ہیں تو ایک صورت یاد نہیں ہوتی اچھا لکھنوں والوں کے لئے ایک جملہ کہوں صورت بدل جاتی ہے صورت یاد نہیں ہوتی ساری زندگی ایک صورت یاد نہیں ہوئی میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جناب فضا نے اٹھی تبایت سوئی تبایت جاگی تبایت میمان کی توازوں کی تبایت میمان کو رخصت کیا تبایت میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہر وقت آیتیں کیسے پڑتی تھیں اب ہمارے یہاں ہندی میڈیم سے پڑھنے والے بھی ہوتے جو ایم اے انگلیس سے کیے ہوتے ہیں لیکن ان کا پرونانسیشن بھی صحیح نہیں ہوتا اور ایک وہ بچے ہوتے ہیں جو کانونٹ میں پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ پانچویں کلاس میں ایسی انگلیس بولتے ہیں کہ پی ایڈی ہندی میڈیم کا کرنے والا بھی وہ انگلیس نہیں بول پاتا تو ان سے پوچھے یہ کیوں انگلیس بول رہا ہے کیا کریں کہ اس سے ہر وقت بولی ہی انگلیس جاتی ہے میں توجہ چاہ رہا ہوں توجہ چاہ رہا ہوں اور کبھی کبھی میں نے ایسے بھی گھر دیکھے ہیں کہ وہاں پر مولانا آئے اور مولانا ایران سے آئے فارسی بولتے ہیں انہوں نے گاؤں کی ایک کام کرنے والی بلالی ایک سال بعد گئے تو وہ اتنی بہترین فارسی بول رہی تھی کہا بھئی کیوں فارسی بولی کہا کیا کریں اس گھر میں بولی ہی جاتی ہے فارسی میں توجہ چاہ رہا ہوں اب پتہ چلا ہے کہ فضا ساری زندگی قرآن کی آیتیں کس لیے پڑھتی رہی کس لیے کہ جس گھر میں فضا رہتی تھی وہاں پہ صرف انسان میں ہی رہتے تھے بولتے ہوئے قرآن رہتے تھے توجہ توجہ چاہ رہا ہوں یہ جناب سیدہ ہیں کہ اگر میں جناب سیدہ قرآن میں عظمت تلاش کروں آج صرف پوری مجلس فاطمہ زہرہ پر قرآن میں عظمت تلاش کروں تو ایک قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ سورت بقر اور سب سے چھوٹا سورہ تو آواز آئی سورہ کاؤسر سورت کاؤسر وہ سورہ ہے جسے سورت فاطمہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ جناب سیدہ کی شان میں نازل ہوا ساری دنیا تو افتر کہتی تھی جس نے رسول کو افتر کے تانے سے بچایا آیا 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 توجہ توجہ جس نے رسول کو افتر کے تانے سے بچایا اسے فاطمہ سیدہ کہتے ہیں اور اس سورت میں تین آیتیں تین آیتوں میں پانچ الفاظ ایسے کہ پورے قرآن مجید میں کہیں ریپیٹی نہیں ہوئے دوبارہ یہ پانچ الفاظ ایسے ہیں کہ پورے قرآن میں کہیں ریپیٹی نہیں ہوئے میں سورت پر لاؤں اِنَّا تَيْنَا ہاں کل کوسر پورے قرآن مجید میں حافظ قرآن تشریف فرما ہے کوسر کہیں پر ریپیٹ نہیں ہوا بس ایک ہی بار جبکہ فَبِعَيَّا عَلَىِٰ رَبِّكُمَاتُكَزِّبَانِ ایک آیت کتنی بار ریپیٹ ہوئی ہے فَسَلُوا اِلَىٰ الزِّكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ دو بار قرآن مجید میں آیا سورہ الہم دو بار نازل ہوا مگر یہ جو سورہ کاؤسر میں یا سورہ سیدہ میں ہے اس کے الفاظ اللہ نے پانچ پھر کبھی ریپیٹی نہیں کیے الکاؤسر پورے قرآن میں کہیں نہیں فَسَلُوا لِلِ رَبِّكَا وَنْحَرُ فَسَلُوا لِهِ پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں وَنْحَرُ پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں اِنَّا شَانِعَا کا شَانِعَا کا پورے قرآن میں کہیں نہیں اب تر پورے قرآن میں کہیں نہیں میں کہوں گا اِذَاتِ لَمْ يَذَلُوا لَا يَذَالُ تیری بارگاہ میں ہم سجدہ کر کے ہاتھ اٹھا کے پوچھ رہے ہیں پالنے والے سورہ کاؤسر میں تُو نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں پورے قرآن میں استعمال کیوں نہیں کیے کہ تم ہی تو کہہ رہے ہو نا کہ سورہ کاؤسر سورہ فاطمہ ہے ہم جو سیدہ کو دے دیتے ہیں کائنات میں کسی کو نہیں دیتے جیسے بابا فاطمہ کو دیئے ایسا کسی کا بابا نہیں جیسا شہر ہم نے سیدہ کو دیا ایسا کسی کا شہر نہیں جیسے بیٹے سیدہ کو دیئے ایسے بیٹے کسی کے نہیں جیسی بیٹیاں سیدہ کو دی ایسی ایسی بیٹیاں کسی کی نہیں جیسے کنیر سیدہ کو دیے جیسے غلام سیدہ کو دیے جیسی ساس سیدہ کو دی جیسی ساس کسی کی نہیں جیسا سوسر ابو تعلیم سیدہ کو دیا ہاں ہاں سابشوں چارہاں ہاں 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 سابشوں چارہاں جو ہم نے انہیں عطا کیا چھے مصرے موسی نخوی کے قیامت کے مربوط ہوئے ہیں لیکن تھک کے نہیں جب فضائل سنا کرو نہ تھک کر کے نہ شاک کر کے میں صرف فضائل پڑھنے کے لیے آیا ہوں ہماری مجلسے دلازاری کی جنگہ نہیں ہے عزاداری کی جنگہ ہے آؤ مجلسوں میں آکے تو دیکھو ہم یہاں پہ ممبر پہ صرف اور صرف حق پڑھتے ہیں اب کیا کہیں سیاست سے بھی تعلق ہے وہاں تخت پہ کھڑے ہوتے ہیں یہ کمبخت تخت ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ کھڑے ہونے والا اور بیٹھنے والا پتہ نہیں کب سیاست کی چادر میں کون سا جملہ کیسے لپیٹ کے کہاں پھیک دے وہاں پہ کچھ پتہ نہیں کہ ایک طرح سے گوٹی ادھر سے ماری ادھر چلی گئی مگر ممبر کیوں کہ علی کا ممبر ہے یہاں پہ حق بیان ہوتا ہے اور ممبر سے غدیر کا تعلق ہے اور غدیر سے فلایت کا تعلق ہے اس لیے یہاں پہ صرف غدیری بات بیان ہوتی ہے اور یہاں ہر ایک کے حلق سے سچائے اترتی بھی نہیں ہے میں توجہ توجہ چاہ رہا ہوں اندار محترم اسی کے نقشے بی بی سیدہ کی بارگاہ میں چھ مصرے اور چھٹا مصرہ میں اس لیے خاص کر کے پڑھ رہا ہوں کہ لکھنو کے سیلیکٹڈ سامین سال بھر انتظار کر کے اس مجلس میں آتے ہیں اسی کے نقشے قدم کے ذروں سماہ انجم کو نور بخشا سرکار سراج بھائی جزاک اللہ میں ان کی قدر اس لیے کرتا ہوں یہ کہیں دور دور صرف مجلس سننے یا محفل کو اٹینڈ کرنے جاتے ہیں زندگی کا زیادہ تر وقت مولا کا ذکر سننے میں دیا ہے تو میں آپ سب کو حاضر ناظر کر کے موسیل نخوی کی روح کو سلام کرتے ہوئے شاعر اکرام شورہ اکرام بیٹھے ہیں کہ اسی کے نقشے قدم کے ذروں سے ماہ انجم کو نور بخشا یعنی بی بی سیدہ کے پیروں کے یا نالین کے صدقے میں نہیں بلکہ جو سیدہ فاطمہ زہرہ کے قدموں کے نیچے ذرے آگئے ہیں ان کے صدقے میں چاند اور سورج کو روشنی اتا کی یہ ہے یہ ہے یہ ہے اسی کے نقشے قدم کے ذروں سیماہ انجم کو نور بخشا اسی کے گھر کے گدہ گھروں نے ہی آدمی کو شعور بخشا اسی کے نقشے قدم کے ذروں سے ماہ انجم کو نور بخشا اسی کے گھر کے گدہ گھروں نے ہی آدمی کو شعور بخشا اسی کی خاطر تو حق نے سہرا کو جلوے کوہ تور بخشا جو اس کا غم لے کے مر گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا میں توجہ چاہ رہا ہوں میں توجہ چاہ رہا ہوں اب مجھے نہیں پتا کہ بات کہاں سے پانچویں چھٹے مصرے میں کہاں سے کہاں جائے جی میں آخری آدمی تک ولایت سے چمچماتے ہوئے چہروں کو یہ چو پانچویں چھٹا مصرہ نظر کر رہا ہوں کنجوسی کوئی داد میں دے وہ اس کا نصیب وہ اس کا مخدر جب میں بخل نہیں کر رہا تو کنجوسی آپ کو بھی زیب نہیں دیتی اسی کے نقشے خدم کے ذروں سے ماہ و انجم کو نور بخشا اسی کے گھر کے گدا گرونے ہی آدمی کو شعور بخشا اسی کی خاطر توہک نے سہرا کو جلوہ کوئی تور بخشا جو اس کا غم لے کے مر گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا جو فاطمہ سے رکھے مبدد اسے نہ دوزخ جلا سکے گا جو اس کے گھر کو جلانے آیا وہ کیسے جنت میں جا سکے گا آئے ہی آئے آئے ہی آئے آئے ہی آئے حیدن آئے دعا کرنا دعا کرنا جو چو دعا کرنا دعا کرنا سلامت رہو چو آئے 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 جو جو وہ میرے نوجوان بھائی نے اپنے کلیجے کے لہو کو نچال کر کہا کہ دونوں ہاتھ اٹھا کے خدیری نعرہ بہت سے لوگ اپنے ہوں یا پرائے ہوں ان کی سمجھ میں نہیں آتا وہ کہتے صاحب یہ نعرہ تو لگاتے ہو سمجھ میں آتا ہے مگر یہ ہاتھ اٹھا کے ہماری سمجھ میں نعرہ نہیں آتا تمہیں بھتا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں علی کا نام لینا عبادت ہے اور ہمارے یہاں ہاتھ بان کے عبادت کرنا حرام ہے فاطر ہے تو یہ فاطمہ ہے پہچانا علی کو پہچانا سیدہ کو آؤ قرآن میرے ہاتھ پر رکھو ایسے نہیں قرآن پڑھ کے آیا ہوں تو پڑھا رہا ہوں آئے 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 بتا رہا ہوں سورہ فاطر سورہ فاطر کی بلکل پہلی آیت الحمدللہ فاطری سماوات والارز جائے للملائکت الرسولن اولی اجنیت مصنع وہ سلسہ وہ ربا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے الحمدللہ فاطری سماوات الارز جو زمین اور آسمان کا فاطر ہے پہلے اللہ نے کہا میں زمین آسمان کا فاطر ہوں بنانے والا پھلانے والا بچانے والا پھر آگے کیوں ہے فاطر اس کی قوس بتائی وجہ بتائی علت بتائی جائے للملائکت قبلہ علی نبی صاحب مدررس ہیں ماشاءاللہ ہمارے نظمیہ کالیج کے پروفیسر ہیں میں ان کے سامنے پڑھ رہا ہوں جائے للملائکت رسولن اللہ فاطر اس لیے ہے کیونکہ فرشتوں کو رسول بناتا ہے رسول مانی پیغام پہنچانے والا انگلیش میں کہوں میسنجر اب لکھنوں والوں میں پڑھ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں میں مر بھی جاؤں تو آگے کے جو فضیلتیں سیدہ کے فقریں ہیں وہ کبھی زندگی میں آپ بھول نہیں پائیں گے آپ کے ولایتی دل کی دیواروں پہ کھرچ کھرچ کے کندہ کر رہا ہوں جزا کرنا جزا کرنا جزا کرنا کھرچ کھرچ کے کندہ کر رہا ہوں وہ کیوں ہے اللہ فاطر اب بس آپ کی دعائیں ماں و بہنوں کی دعائیں چاہوں گا اگر میں کچھ بیان کر سکا میرا کامی ہی ہوتا ہے کہ ولایت کے سمندر میں کسی دن غوتہ لگاؤں اور چند موتی مجھے مل جائے تو ان کا ہار پیرو کر ممبر کی بلندی سے ولایتی میخانے کے میخاروں کو پیش کر سکوں جزا کرنا میں فاطر سماوات عرض و سما اللہ اس لیے ہے کیونکہ فرشتوں کو پیغام پہنچانے والا پیغام رسا میسنجر بناتا ہے کیونکہ اس کا حکم فرشتہ پہ چلتا ہے کہیں میرے ساتھ آپ کی فکریں نہیں گئیں اللہ فاطر اس لیے ہے کیونکہ اس کا حکم فرشتوں پہ چلتا ہے سیدہ اس فاطر کا ثبوت ہے تو بطول کا بھی حکم فرشتوں پہ چلنا چاہیے نا 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 میں کچھ تک پہنچا پایا ہوں ابھی واضح نہیں کر پایا ورنہ آپ بیٹھے تھوڑی رہ جاتے اور یہ قرآن کی آیت ہے روایت نہیں آیت روایت سے انکار کر سکتے ہو بھائی آیت سے انکار تھوڑی کر سکتے ہو یہ کوئی اہت کا میدان تھوڑی ہے کہ بھاگ کے چلے جاؤگے آیا 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 یہ غدیر کی حدیث تھوڑی ہے کہ انکار کر دوگے بلکہ یہ آیت تو تمہارے گلے میں تاؤخ پڑھن کر پکڑ کے روک رہی ہے جاؤگے کہاں سنو وہ زمین اور آسمان کا فاطر ہے اس لیے کیونکہ اس کا حکم فرشتوں پہ چلتا ہے چاہے جمعہ کے خدبے میں مولوی صاحب کسی کو بھی بڑا کہو کسی کو چھوٹا کہو مگر کسی بھی سورت سے آپ کسی بھی مسلمان صحابی یا تابعی یا تبعی تابعی کے لیے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اس کا حکم فرشتوں پہ چلتا تھا لا 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 میں نہیں سمجھا سکا کسی بھی جلسے کی تقریر میں کسی بھی مولانا صاحب جمعہ کے خدبوں میں آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی صحابی نے کہا ہو کہ میرا حکم فرشتوں پہ چلتا ہے نہ صحابی نے کہا نہ ان کے چانے والوں نے کسی کا حکم فرشتوں پہ چلا ہی نہیں تو جب ان کا نہیں چلا تو سیدہ ہے فاتر کی دلیل سیدہ کا حکم فرشتوں پہ چلنا چاہیے میری نگاہ تلاش کرتی رہی کہ کسی دن سیدہ کا حکم فرشتوں پہ چلا یا نہیں چلا تو ایک دن جب رمضان کے روزے گزر گئے تو دو بچے مدینہ کی گلی میں بدول کے گھر میں آئے اور آنے کے بعد پوچھتے ہیں اے مادرِ گرامی آج سب کے لباس ہے کلید ہے ہمارا کوئی لباس نہیں تو ماں نے مسکرا کے کہا شہزادو سو جاؤ تمہارا درزی تمہارا لباس لے کر صبح آ جائے گا یہ بطول کی بات پہ یقین کر کے ایسے سو گئے جیسے شبہ حجرت رسول کی بات پہ یقین کر کے علی سو گئے تھے بطول کی بات پہ یقین کر کے ایسے سو گئے جیسے شبہ حجرت رسول کی بات پہ یقین کر کے علی سوئے رات گزری سپیدی صبح نمدار ہوئی فجر کا ستارہ نکلا موزن کی اذان کے ساتھ ساتھ کسی نے در بطول پہ آوال دی کہ کان کانا خیات الحسنین میں حسنین کا درزی ہوں کیا کہا سو جاؤ تمہارا درزی یہ ہے حکمت سیدہ یہ ہے جگر گوشہ رسول یہ ہے فاتح مباحلہ سیدہ کہ سو جاؤ تمہارا درزی یہ نہیں کہا کہ مکہ کا درزی یہ نہیں کہا کہ مدینہ کا درزی یہ نہیں کہا کہ مصر کا درزی یہ نہیں کہا کہ سیریا کا درزی یہ نہیں کہا کہ ہندوستان کا درزی تمہارا درزی یعنی جہاں کہ تم ہو تمہارا درزی یعنی جہاں کہ تم ہو درزی بھی وہاں کا یہ بطول کی پاکیزہ زبان کہہ رہی ہے اے حسن و حسین نہ تم یہاں کے نہ تمہارے نانا یہاں کے نہ تمہارے بابا یہاں کے نہ تمہاری ماں وہاں کی ارے تمہارے نانا وہاں کے تو قرآن وہاں سے آیا تمہارے بابا وہاں کے تو جلسکار وہاں سے آئے ارے تمہاری ماں وہاں کی تو ستارہ وہاں سے آیا تم وہاں کے تو لباس وہاں سے آیا آہ 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 چھے مصرے چھے مصرے قیامت کے چھے مصرے آجا ہم جب تک راج نیتے میں نہیں آئے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا صاحب کون ہوتے ہیں لیکن جب سب نے صاحب صاحب کرنا شروع کیا اور ہاتھ میں پاور آئی تو پتہ صاحب وہ ہوتا ہے کہ جب چاہے اپنے جونئر کو ترمنیٹ کر دے نکال دے شاید اسی سے گاؤں میں ایک مسل بنی کہ ہاں جی کا ہاں جی کی بزنس ہاں جی کی نوکری اور نا جی کا گھر اگر نہ کیا کسی کام کو تو گھر بھیگ دے گئے اور ہاں کرے ہو تو نوکری چلتی رہے گی اسی لیے بچارے خوشاں مت کرتے رہتے ہیں جو نیچے والے ہوتے ہیں کبھی دھن تیرس پہ سونے کا سکھا دے کر کبھی مٹھائی دے کر کبھی لباس لا کر کسی نہ کسی بہانے سے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں خوش رکھتے ہیں اب میں کیا کروں بطول کہ صدقے میں بنی ہے کائنات اور اسی کائنات میں فرشتے ہیں آئے 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 بطول نے جب کہا کہ سو جاؤ شاعر نے کہا تمہارا ذاکر ہم تھوڑی ذاکر ہیں بطول کہہ رہی ہیں بچوں سے لوری ہے تمہارا ذاکر جہاں کا خالق جزاک اللہ آخری آدمی تک میری بہنوں میری ماں اور میری بہنوں میرے بھائی میرے بزرگوں میں صدقے آپ کی سماتوں کے تمہارا ذاکر ہم آپ تھوڑی ہیں ذاکر تو وہ ہے تمہارا ذاکر جہاں کا خالق تمہارے نوکر نبی رہے ہیں عزل سے خدسی تمہاری الفت کے جام بھر بھر کے پی رہے ہیں اور تمہارے دشمن جیئے تو مردہ حسینی مر کے بھی جی رہے ہیں نوکری ذہن میں رکھنا ہے نوکری یہ نوکر ہیں سارے فرشتے اور کہا ہے کہ تمہارے درزی لے کر آئے گا تمہارا لباس پانچ میں چھٹے مشرے پر جس نے زندگی میں کبھی نہ داد دی ہو سنگ دل سے سنگ دل بھی کوشش کہے کہ وہ داد نہ دے اور آج میرا بھی امتحان ہے اور اس کا بھی تمہارا ذاکر جہاں کے خالق تمہارے نوکر نبی رہے ہیں ازل سے خدسی تمہاری الفت کے جام بھر بھر کے پی رہے ہیں تمہارے دشمن جیئے تو مردہ حسینی مر کر بھی جی رہے ہیں اور ولی سمجھ کے تمہارے کپڑے ارم کے خیات ابھی تو چوتھا مصرہ گا ہے میں نے تو پانچوے چھٹے مصرے پر شرط لگائی تھی آپ سے میں نے چوتھے مصرے کی بات ہی نہیں کی پانچوے چھٹے مصرے پر ادھر سے ادھر تک باہر تک جو بدلی سے بھی سننے آیا ہو جو مجبورا سننے آیا ہو وہ بھی سنے تمہارے درزی تمہارا ذاکر جہاں کا خالق تمہارے نوکر نبی رہے ہیں عزل سے خدسی تمہاری الفت کے جام بھر بھر کے پی رہے ہیں تمہارے دشمن جیئے تو مردہ حسینی مر کر بھی جی رہے ہیں اور ولی سمجھ کے تمہارے کپڑے ارم کے خیات سی رہے ہیں وہاں کی چیزیں یہاں پہ اترے یہ آج سے رسم ڈال دوں گی اور صبح سے پہلے نایا درزی تو نوکری سے نکال دوں گے کمچو چارہ کمچو 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 چارہ کمچو چارہ کمچو 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 حسین جو 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 جزا کرنا جزا کرنا حسین جو کیا موسیقی فاتح مباحلہ میں مباحلہ نہیں پڑھنا چاہتا مگر بڑھ دو جملے دو جملے تھوڑا سا عام نہش سے ہٹ کے بالکل الگ ہٹ کے جب شجاعت کی جنگ دکھانی ہوتی ہے مصطفیٰ کو تو شریف کے حیات بدول کو بلایا جاتا ہے جب صداقت کی بات دکھانی ہوتی ہے تو شریف کے حیات علی کو بلایا جاتا ہے جاؤ قرآن کی آیت آگئی ہے کہ مَسَلُ عِيْسَى اِنْدَ اللَّهِ كَمَسَلِ آدَمَا قَلَقْتَهُ مِنْ تُرَابٍ سُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ کہ یہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور کہتے ہیں کہ جب اللہ کا بیٹا اس لیے ہے کہ بغیر جب باپ نہیں تھے تو پیدا کیسے ہوئے قرآن کی دلیل دو کہ عیسیٰ کی مثال بلکل ایسی ہے جیسے آدم کی تم بینہ باپ کے پیدائش کی بات کرتے ہوں قادرِ مطلق ہیں قادرِ حق ہیں ہم نے آدم کو بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا کیا آیت کتنی بھی نبی نے سنائی قرآن کتنا بھی پڑھایا مگر ان کی سمجھ میں نہ آیا پتہ چلا ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے سمجھ میں قرآن آ جائے میں توجہ اٹھا رہا ہوں قرآن سے آیت کی پڑھنے کے بعد جب سمجھ میں نہیں آیا تو کہا جاؤ انشاء کہہ دو کہ تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ ہم اپنے بیٹوں کو فَقُلْ تَعْلُ نَدُوْ أَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ نِسَانَا وَنِسَاكُمْ انفُسَنَا وَأَنفُسُكُمْ سُمَّا نَبْتَحِلْ فَنَجَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ بالکل ڈیفرینٹ انداز سے ہے ذرا سا پیش کر رہا ہوں آپ کو ان سے کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے عورتوں کو لے کر آؤ ہم اپنے عورتوں کو لے کر آئے تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئے مجھے بڑی اچھی بات یہ میری نہیں ہے مگر کسی خطیب نے سنائی تھی مگر کیا کبھی کبھی ہمارے ہاں تو چراغ سے چراغ دلتے ہیں کیا کہا کہ تم اپنے کس سے کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کس سے نبی سے ان سے کہو تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئے تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئے تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئے کسی ذاکر نے بہت پیاری بات کہی کہا جارہا ہے نبی سے اپنے گھر سے لے کر آؤ مگر نبی اپنے گھر سے ایک کو بھی نہیں لے کر آئے اور علی کے گھر سے ایک کو بھی نہیں چھوڑ کے جائے میں توجہ توجہ جا رہا ہوں اپنے گھر سے ایک کو بھی نہیں چھوڑا اپنے گھر سے ایک کو بھی نہیں لے کے آئے اور علی کے گھر سے ایک کو بھی نہیں چھوڑا آغوش میں حسین بزرہ میری طرف دیکھ کے آغوش میں حسین نئی ختم کروں گا گوگتور افتے مسائر انگلی پکڑے ہوئے حسن پیچھے بطول اس کے پیچھے علی اچھا کیوں گئے تھے میدان مباحلہ میں تلوار چلانے نہیں نیزہ برداری نہیں تیرو تبر چلانے نہیں جنگ نہیں لشکر نہیں کیا کیا مجھا تھی کہ آپ پھیجنے آئے تھے لانت نا 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 اگر قرآن سے ہٹ کے پڑھوں تو میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیا پہنا کر مجھے اسی چوراہے پر فانسی دے دو اور صحیح پڑھوں تو اپنے عقیدتوں کے قبلے کو جب تک زندہ اور ٹھیک کر لوں کیونکہ ہمارا مقصد اس مجھے داری کا یہ ہے مقصد بتاؤں کہ کسی شاعر نے ایک شیر کہا تھا کہ ہماری مجلسوں کا مقصد ہی یہ ہے دعوت دینا علی کے نام پہ تکیہ کیا کیا نہ کیا پھر ایسے شخص کا کیا ہے جیا جیا نہ جیا ابھی بھی وقت ہے مولائیوں میں آ جاؤ کہ پھر حیات نے موقع دیا دیا نہ دیا آ جاؤ دعوت دے رہے ہیں بھگا نہیں رہے دعوت دے رہے ہیں ہم سے بھی قبر میں حساب ہوگا دعوت دے کر کیوں نہیں آئے حق بیان کر کے کیوں نہیں آئے ہم اس لیے حق بیان کر رہے ہیں اپنے بیٹوں کو لاؤ نفسوں کو لاؤ عورتوں کو لاؤ کیوں لائے تاکہ جھونٹوں پہ لانت بھیجیں پوری توجہ میرانے کا مقصد میں سمجھتا ہوں کہ مکمل ہو جائے گا اگر میں یہ اپنا جملہ آپ تک پہنچا سکا کیوں کیوں آئے ہیں کہ تاکہ جھونٹوں پہ لانت بھیجیں ادھر والے تو گھر سے نکلے میدائن مباہلہ تک پہنچ رہے ہیں وہ نجران کے عیسائی گیارہ مولوی عیسائیوں کے پڑے لکھے لرنیٹ ایجوکیٹیڈ مفتی ان کے فتوہ دینے والے مولوی ساری قوم جن کے پیچھے تھی وہ مقابلہ کرنے کے لیے وہ بھی تیار تھے اپنے محلوں میں نجران کے محلوں میں قفل لگا کر تالے لگا کر گھر میں نہیں بیٹھے بلکہ وہ بھی میدان تک آئے اس کا مطلب ہے کہ انٹیلیجن تھے نرنٹ تھے کیوں آ رہے تھے نجران سے میدان مباہلہ کے لیے لانت بھیجنے کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان عیسائی مولویوں کے ذہن میں کچھ ایسے ضرور تھے جو یہ جانتے تھے کہ نبی کے ساتھ کچھ ایسے جھوٹے ہیں جو لانت کے مستحق ہیں آئے 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 میں توجہ چاہ رہا ہوں نا 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 میں ذرا سا آپ کے جوش کو ذرا سا روکے ذرا سا روکے پہلے میرا جملہ ختم ہونے لیے جو میسیج میں پہنچانا چاہتا ہوں ورنہ گھر میں بیٹھ جاتے اور کہتے ہیں ان میں جھوٹے ہیں ہی نہیں اچھا یہ جھوٹے بھی عام جھوٹے نہیں تھے اور اگر عام جھوٹوں پہ لانت ہے تو پھر کوئی ایسا بچا نہیں جو لانتی نہ ہو میں آج ممبر پہ مسجد میں بہر رہا ہوں اکثر ہم ہی کہہ دیتے ہیں ہم آپ صبح سے کمبخت لائن لگا رکھئے لوگوں نے اپنے کام کرنے والوں سے کہہ دو ہے نہیں تو جھوٹ تو بول دیا تو لانت پڑ گئی عشرہ پڑھنے جا رہے ہیں امریکہ کے لیے ہیں نہیں بھئی اب اس دار لندن پڑھیں گے ان کو کچھ نہ کچھ جھوٹ بول دیا روزانہ بیوی شہر سے شہر بیوی سے بھائی بھائی سے باپ بیٹے سے استاذ سے ساری دن میں دو چار بار تو جھوٹ بولتے ہی ہیں اگر یہ والے جھوٹوں پہ لانت ہے اور کسی ولیمے میں یہ سارے جھوٹے چلے گئے تو یہ مت کہنا کہ پانسو لوگ ہیں نہیں پانسو لانتی کھانا کھا رہے ہیں اس لیے یہ تو سارے جھوٹوں پہ لانتی ہے روز جھوٹ بولتے نہیں ان جھوٹوں کو سزا تو ضرور ملے گی جتنے بھی کوڑے ملے جھوٹوں کو اپنی کلاس کے حساب سے سزا ملے گی لیکن لانتی جو ہے قرآن جسے لانت بھیج رہا ہے مباحلہ نے بتا دیا کہ ہر ایک لانتی پہ ہر ایک جھوٹے پہ لانت نہیں ہے بلکہ آغوش میں رسول نے حسین کو لے کے بتایا جو حسین کے مقابلے میں آئے وہ لانتی توجہ چاہ رہا ہوں آخری آدمی تک جب تک ایک ہاتھ بھی اٹھے بغیر رہ گیا میں تو سمجھوں گا کہ میری محنت کامیابی نہیں ہوئی آغوش میں حسین کو لے کر نبی نے بتایا اور آیت نے سمجھایا کہ جو حسین کے مقابلے میں آئے حسین کے مقابلے میں آنے والا ایسا جھوٹا ہے جو لانتی ہے سب کے نام نہیں لے سکتے اٹھایا نہیں تھا حسن کو انگلی پکڑ کے بتا رہے تھے فلک کی نگاہ کو کہ جو بھی حسن کے مقابلے میں آ جائے یا اللہ اتنی خاموشی تھے جو بھی حسن سے تکرائے جب آپ کو میں سمجھا ہی نہیں پا رہا کہ کون تکرائیا میں ممبر پہ کتنا ہی خاموش رہو میں ممبر پہ نام تھوڑی لوں گا کیونکہ ممبر پاکیزہ جنگاہ ہے اور حسن سے تکرانے والا نجیس ہے جب آپ کو ممبر پاکیزہ جنگاہ ہے جنا کرنا جنا کرنا جنا کرنا آج 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 اerie آپ نے ممبر چپ پخشین کیاگدٹا نکہ اس کی پراتی لے تکرائیل لوگ Certainen چکر dizendo نمر جو حسن سے ٹکرائے اب میں ٹکرائے کی بات ہی نہیں کر رہا پیچھے بطول کو لے جا کر زندگی میں کبھی نہ جھوٹ بولنے والے محمد کی پاکیزہ زبان نے بتا دیا سیدہ کو لے جا کر جو سیدہ کو جھوٹ لائے وہ جھوٹا نہیں ہے رانتی ہے آئے 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 میں 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 پیچھے علی کی بات ہی نہیں کر رہا وہ بھی آئے تھے آئے تھے نا کیوں آئے تھے مقابلہ کرنے کے لئے اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر رسول اپنی طرف سے حسین کو لے کر آئیں گے تو ہم عیسیٰ کو لے کر آئیں گے مگر کہا کہ یہ حسین ہے یہ فخر عیسیٰ ہے ٹھر جا ٹھر جا ٹھر جا ٹھر جا ٹھر جا ٹھر جائے وہ بطول کو لے کر آئیں گے تو ہم مریم کو لے کر آئیں گے علامہ اقوال کا شیر یاد نہیں رہا مریم از یک نزبت عیسیٰ عزیز اس نزبت فاطمہ زہر عزیز مریم تو ایک ہی نزبت سے کہ عیسیٰ کی ماں ہیں محترم ہیں مگر فاطمہ رسول کی بیٹی ہیں علی کی زوجہ ہیں حسنین کی ماں ہیں جملہ سننا وہ اگر نفسوں کے طور پر جبرائیل کو لے کر آئیں گے تو رسول نے کہا ہم استاد جبرائیل کو لے کر آئیں گے اب پیچھے ہٹ گئے وہ دیکھ کر ان کا گیس ان کا اندیشہ ان کا اندازہ غلط نکلا گیارہ قابل عیسائیوں کا اور ایک مرتبہ دیکھ کر بولے وہ تو آئے نہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے تھے خدا کی قسم آپ کی سماتوں کے سمندر میں وہ ڈوب کے پڑھ لہا ہوں وہ تو آئے نہیں جنہیں ہم وہ ہوتے تو دور سے ہی چمک جاتے ہیں دور سے بہت دور سے نظر آتے ہیں نہیں ہے وہ ایک دوسرے سے بس میں بتا رہا ہوں کہ واقعات میں نہیں بدل سکتا آئیتیں نہیں میں بدل سکتا لیکن میں تھوڑا سا اپنی فکر دے رہا ہوں ان کا ایک ایک نجران کے قلوں سے بڑھتا ہوا قدم اس لیے تھا کہ وہ لانت بھیجنے آئے تھے مگر جب ان کا اندازہ غلط نکلا تو بڑھتے ہوئے قدم رک گئے اور رکنے کے بعد میری بہنوں معلوم ہے کیا کہا ہم تو ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں جو سورج سے کہہ دیں تو پلٹ آئے چان سے کہہ دیں تو شخ ہو جائے مردے کو ٹھوکر مار دیں تو زندہ ہو جائے زندہ کی نیت کر لیں تو مر جائے پہاڑ اپنی جنگہ سے ہٹ جائے جو مہنے پڑھے ہی سے کیا کہتے ہیں آپ لوگ فضائل تو دو ہی چیزیں ہیں نا فضائل دوسری چیز ہے تبرہ فضائل ہے تبلہ لانت ہے تبرہ یعنی اُس زمانے کے عیسائی مولویوں کو بھی چودہ صدیوں پہلے پتا تھا کہ تبلہ کس پہ ہوتا ہے اور تبرہ کس پہ ہے آہ 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 آ پلٹ گئے لوٹ گئے آیت کیا آئی تھی فنجل لانت اللہ علیہ السلام جھوٹوں پہ جھوٹوں پہ اللہ کی لانت ہے جھوٹوں پہ آیت تو آگئی اب آیت واپس نہیں جاتی تھر جائے میری طرف میری طرف دیکھ کے آیت جو ایک بار آ جائے وہ ایسا نہیں کہ جبرائیل پھر اسے واپس بیک ٹو پویلیا نائی کیا تھا آگئی آیت آر آیت نے اپنے مستحق کو بتایا نبی کی صیرت نے بتایا کہ جو حسین کے مقابلے میں آئے وہ لانتی جو حسن کے مقابلے میں آئے وہ لانتی جو بطول کے مقابلے میں آئے لانتی لے جانے کا طریقہ کیا تھا آگوش میں حسین انگلی پکڑے ہوئے حسن ساتھ میں بطول میری نگاہیں تجسس تلاش کرتی رہی ایک دن میں نے دیکھا اپنے حق کو مانگنے کے لیے مباہلہ کے انداز میں اپنے وقت کی رسول بطول اپنے گھر سے اسی طرح نکلی جس طرح سے مباہلے میں رسول نکلے تھے آگوش میں حسین انگلی پکڑے ہوئے حسن ایک دربار میں پہنچی فضاؤ نے پوچھا آپ کی تو کنیز اگر ہاتھ دھو دے اشارہ کر دے تو دیوار چانگی کی ہو جائے یہ باغ لینے کے لیے کھجور کے آئی کس لیے کھجور لینے نہیں آئی تھی آیت فیاسی تھی اس کی پیاس مجھانے کے لیے حردار کے جلے تک بچا رہی تھی مجھانے کے لیے کبھی کبھی کی آیت کی بیاز بچھانے کے لیے کبھی کبھی ممبر سے جو جملہ آجاتا ہے آیت کی تشنہ لبی کو بچھانے کے لیے آیت کی بیاز بچھانے کے لیے وارثِ آیت تطہیر جس نے نمازوں میں دعا مانگی کہ میرے بیٹے کا علمدار دے مجھ سے بڑی فرمائش کی ہے مجھے یاد نہیں رہا گزشتہ برس یہ گزشتہ سے بے وستہ میں نے کس شہید کے مسائر پڑھے تھے لیکن میرے بھائی عصد نصیر آبادی نے جو کلام پڑھا اس کا آخری شیر جناب عباس کے لیے تھا وہ ممبر کے نیچے بیٹھا ہوا ہی میں نے سوچ لیا جب میرے بھائی نے مسائف کا آخری شیر بطول کی نماز شب کی دعاوں کے سمرہ آباز کو دیا ہے بھائی اللہ جانے اس نام میں کتنا درد ہے میرا ہاتھ دیکھو جسم کا رونگ رونگ کھڑا ہو گیا آباز کا نام لیا تو مسجد میں وہ بھی ممبر پر وہ بھی حسین کی مجلس میں عباس کو رونے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ جب حسین نے مرسیہ پڑا ہے نا تو ایک جملہ کہا ہے عباس تمہیں پتا ہے حسین تمہارے جنازے پہ آیا ہے لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہے خطیب ممبر سلونی کا بیٹا عباس جو آنکھیں جاگہ کرتی تھی نا وہ اب سویا کریں گی جو تیری وجہ سے سویا کرتی تھی نا وہ اب جاگہ کریں گی جو بھائی میرے بھائیوں نے مجھے بتایا کہ صبح سے مجلسیں کر رہے ہیں بہتر تابوتوں کو کاندھا دیا ہے آپ لوگوں نے انہیں کاندھا دیا ہے جن کے جنازے کو کسی نے کاندھا نہیں دیا میں آج کتاب کا حوالہ میری ذمہ داری ممبر میں پڑھ رہا ہوں میری ذمہ داری کتاب کے حوالے سے بھائی کربلا میں جب سب شہید ہو گئے تو دو جوان حسین کے ساتھ کھڑے ہیں ایک کا نام ایک کا نام علی اکبر بڑے اتمنان سے یہ ہے محبت ابھی میں نے مسائم نہیں پڑھے ابھی نام لیا ہے ہم سے پوچھتے ہونا کہ کیوں روتے ہو اتنا ہم نہ روتے اگر سکینہ کو رونے دیا ہوتا ہم اتنا ماتم نہ کرتے اگر سید سجاد کو کیا ہوتا عددار ہو اس لیے کہ سکینہ نے جب بابا کو یاد کیا شبر نے تماشے مارے سجاد نے جب ماتم کیا ظالموں نے تازیانے مارے یہ میری بہنے بہتی ہیں مسجد کے اندر میری مقدس مائے بہنے بہتی ہیں ہاں جب حسین کا اکبر کا نام آئے یا پاس کا نام آئے تو خاموشی سے مت رونا ماتم کر کے رونا اس لیے یہ کوفے کا بازار نہیں ہے یہ شام کا دربار نہیں ہے جزاک اللہ بھائی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ دو جوان رہ گئے دو جوان ایک کا نام اکبر میری طرف دیکھ کے ایک کا نام ابباس ابباس بھائی اکبر بیٹا جن کے بھائی اور بیٹا دونوں ان سے پوچھو کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے دونوں میں فرق کرنا کہ بھائی کو زیادہ پیار کروں یا بیٹے کو یہی امتحان حسین کے سامنے ہے ابباس آگے بڑھتے ہیں تو علی اکبر پیچھے ہڑ جاتے ہیں علی اکبر آگے بڑھتے ہیں تو ابباس پیچھے ہڑ جاتے ہیں دونوں کا اور تعرف کروں آپ کے رونے کے لیے ابباس علی کی نماز شب کا ماندہ ہوا سمرہ علی اکبر حسین نے جسے نماز شب میں یہ کہہ کے مانگا تھا اے پالنے والے مجھے نانا پڑا یاد آتے ہیں میں نانا کے بغیر زندگی اچھی نہیں لگتی مجھے ایسا لال دے جو صورت اور صیرت میں میرے نانا رسول جیسا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بھائی جزاک اللہ جزاک اللہ میں میں مسجد میں کہہ رہا ہوں مجھے یقین ہے یہ زبان میں تاثیر میری کسی بہن کی دعاوں کا وجہ سے ہے پتھر رکھو کے تو پکل جائے کبھی بھتیجہ کبھی بھتیجہ کبھی چچا جب آگے پیچھے ہوتے تھے تو اتنے میں بڑے تمینان سے بھائی ترے سٹھ کیا سن لیا آپ نے ترے سٹھ کیا سکسٹی تھری ترے سٹھ چھوٹے چھوٹے بنی حاشم کے بچے مولا آپ کو زیارت کربلا کی کرائے مولا آپ کو شام لے جائے ہمیں وزارت و سفارت کچھ نہ یہ ٹھوکر ہے زندگی کی آخری سانس پر ہم غریبوں کو کربلا کی زیارت ضرور کرانا جو جا چکے ہیں ان کے سہن میں یہ منظر ضرور ہوگا کیا دنیا دو دن کی دنیا ہے ہم نہیں مرتے دنیا پہ ہم مرتے ہیں تو کربلا والوں تمہارے نام پر سننا ازادارو 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 اتنے میں کتنے بچے تھے ترے سٹھ بچے حسین اکبر اور عباس کھڑے ہوئے بات کر رہے تھے ترے سٹھ بچوں کے ساتھ حسین کے سینے پہ سونے والی چار سال کی بچی سکینہ سوکے ہوئے کوزے لے کر آئی کتنے بچے تھے بھائی میں بس یہ بتا رہا ہوں کیوں رہتے ہیں کیا سن رہے ہو کتنے بچے تھے ترے سٹھ بچے وہ مسلمانوں سر پہ قرآن رکھ کے ذرا لائبریری میں جا کے کربل کی داستان پڑھ کے دیکھو کہ جو ترے سٹھ بچے سکینہ حسین کے علم دار عباس کے پاس لے کے آئی تھی جب چالیس دن کے بعد شام کے دربار میں پہنچے تو صرف تین بچے باقی رہ گئے تھے بتاؤ یہ ساڑ بچے سیدوں کے کہاں چلے گئے ارے جب اونٹوں کو دھوڑایا جاتا تھا تو بچہ زمین پہ گر جاتا تھا رسن بستہ ماں کو یہ اجازت نہیں ہوتی تھی کہ روکر اپنے بچوں کو اٹھا لے ہاں ہاں تدارو جزاک اللہ جزاک اللہ بھائی جزاک اللہ جزاک اللہ سرکار جزاک اللہ جزاک اللہ آنسوں نکلیں تو میں دعا کی بھیک مانگ رہا ہوں آپ سے میرے لئے بھی دعا کرنا جینا ہی چاہتا ہوں اس لیے کہ مولا کے فضائل اور مسائف زندگی میں ان کے ساوین کو سناتا رہوں سن لو ادھا دارو میں بڑا اختصار سے کر رہا ہوں بہت اختصار سے کتاب کا نام ہے ریاض المسائد اباس لو تم نے سنا ہے میں ذرا سے عام فکر اباس سکینہ کا مشکیزہ بند ہوا کر علم جب تک علم نہیں لگتا جب تک چھوٹا سا مشکیزہ نہ بنا ہو جب تک مشکیزہ نہیں لگتا جناب عباس اس مشکیزے کو باندھ کر چلے ہیں عزادارو تاریخ بتاتی ہے خیبر شکن کے لام نے اتنا زوردار حملہ کیا کہ ایک لمحے میں ہی دریائے فراد پر خبزہ کر لیا اور ایک مرتبہ فراد کے کنارے اپنا عدم گاڑ کے ایک آواز دی ظالم ہو تم نے میرے مولا کو لاواری سمجھ لیا ہے آؤ آؤ آج آج حسین کا شیر فراد پر کھلا ہوا ہے آؤ کس کی مجاد ہے عزادارو جناب عباس نے سکینہ کے سوکے ہوئے مشکیزے کے تسمیں کو کھولا اس میں پانی بھرا بھرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس مشکیزے کے موں کو بھان دیا اپنے کاندھے پہ لٹکایا لٹکانے کے بعد چلوں میں پانی بھرا بھرنے کے بعد اللہ جانے کس کی تصویر آئی کہ مہورات کے چہرے پر اپنے ہاتھ کے پانی کو پھیک دیا جناب عباس زین پہ سوار ہوئے زین پہ سوار ہونے کے بعد آگے بڑھتے ہیں پسر ساد نے ایک آواز بلن کی ارے ظالموں دیکھتے کیا ہو یہ کوئی مدینہ کے بقال سے جنگ نہیں یہ حیدر کرار کے شیر سے جنگ ہے ایک ساتھ مل کے حملہ کرو ہاں حسین کا شیر ایک لمحے میں چاروں طرف سے گھرنا شروع ہوا تاریخ بتاتی ہے کہ ایدھر ٹیلے زینبیہ پر جناب عباس کے ساتھ اٹھارہ بنابے امام حسین کے ساتھ اٹھارہ برس کا علی اکبر یہ منظر دیکھ رہا تھا در خیمہ پر سفید بالو والی فضہ تھی مسلے پر بیٹھی ہوئی جناب زینب تھی جناب زینب کے برابر میں سکینہ تھی سکینہ کی نگاہ جناب زینب پہ تھی جناب زینب کی نگاہ فضہ پہ تھی فضہ کی نگاہ حسین پہ تھی حسین کی نگاہ عباس پہ تھی اتنے میں ایک مردبہ علی اکبر نے کہا بابا خدا خیر کرے میرے چچا کا علم دائی جانب سے بائی جانب آنے آہ 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 دادارو آہ بلے اتمنان سے بلے اتمنان سے بلے اتمنان سے مجھے آج مسائب کے وہ پل مجھے بھی طاقت دے آپ کو ہمت دے پہلا بازو کٹا دوسرا بازو قلم ہوا میں نے بڑا مختصر کر دیا اب باس نے گرتے ہوئے مشکیزے کو اپنی داتوں سے ڈبا لیا بن بازو کے ماتم کرتے رہنا دعائے میرے لیے بھی میں میں اپنے کلے دے کلہ ہوں سینے کی طاقت اسی لیے دے رہا ہوں دونوں بازو قلم ہوئے علم گر گیا مشکیزے کے تسمے کو دانتوں سے جوا کر اب باس کے گھوڑے کا نام جو سواری تھی معلوم ہے کیا تھا اشل علف شین ہے لام اشل اپنے دونوں پیروں سے دبا کر اشارہ کیا اشل تیری وفادھاری کہ کس سے قیامت تک رہیں گے اشل تین دن کا پیاسا ہے نا اب نجانے کب سے تو پیاسا ہے آج ابباس کا کہنا اور مان لے مان لے اشل ابباس کا کہنا مجھے آگے نہ بڑھا کیونکہ تیروں کا می برس رہا ہے اتنے میں ایک تیر مشکیزہ سکینہ سے تکرایا سکینہ کے مشکیزے میں سے چھلکتا ہوا پانی ابباس ابباس کے کٹے ہوئے شانوں سے رشتے ہوئے لہو کے ساتھ زمین پر ابباس کی وفا کی داستان لکھتا ہوا جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ ابباس ابباس مرتبہ مرتبہ ادھر ادھر جس کے پاس جو تھا وہ لے کے چلا کوئی تیر مار رہا تھا کوئی زبر پھیک رہا تھا کوئی گرز پھیک رہا تھا کوئی تلوار سے مار کر رہا تھا اتنے میں کسی ظالم نے ایسا تیر پھیکا کہ ابباس کے دائے ہاں میں ایک تیر لگا بس 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 حضادارو بس حضادارو میرے بھائی میرے بھائی بس بس بھائی سبر سے سبر سے سبر سے سبر سے حوصلے سے حوصلے سے میں پڑھ رہا ہوں کتاب کا ذرا سا رکھ کے ذرا سا سبر کر کے ماتم کرنا میرے ساتھ مگر ایک جملہ بس حضادارو کتاب کا حوالہ یہاں پر ضرور جو درگاہ حضرت عباس پر کتب خانہ ہے ضرور کتاب ہوگی میں نے بھی یہاں سے مگائی تھی کتاب کا نام ہے کربلا حوالہ دے رہا ہوں کتاب کا نام کربلا یہ فارسی کی کتاب تھی اس کا ترجمہ اردو کے آٹھ یا نو علماء نے مل کے کیا ہے اس میں دو سو سال پرانا ایک واقعہ لکھا ہے کربلا میں اب میرا سن لو اور اگر پتھر رکھو نہ پھگ لے تو جناب عباس کے مسائب میں کوئی درد نہیں مگر سن لو ہنسلے سے ہنسلے سے ہنسلے بھائی پہلے سن لیجئے کربلا میں جہاں آپ زیارت کرتے ہو حرم اسے کہتے ہیں حرم حرم میں آج سے دو سو سال پہلے ایک خطیب تھے جیسے ہم مجلی سے پڑھتے ہیں گنام تک قزوینی حسن قزوینی اور وہاں پر ایک آلی میں دین تھے محمم محمد علی وہ نماز پڑھتے تھے جناب عباس کے روزے میں پڑھاتے تھے ہر شب جمعہ حسن قزوینی مجلی سے خطاب کرتے تھے کربلا کتاب کے نام سے حوالے سے میں مسائف پڑھا ہوں جو میں نے کتاب میں پڑھا سنا نہیں پڑھ کے ایک شب جمعہ میں جب آیت اللہ محمد علی نے نماز پڑھا دی اور مجلس کو حسن قزوینی نے خطاب کیا ایک مسائف پڑھے انہوں نے وہ میں مسائف کے دو تین جملے پڑھوں گا جو مسائف پڑھے جناب عباس عباس کے تو سارا مجمع بے ہوش ہو گیا اس میں آیت اللہ محمد علی بھی بے ہوش ہوئے جب انہیں ہوش آیا تو اس مجلس پڑھنے والے خطیب کو بلا کر ایک جملہ کہا اتنے دردناک غازی عباس کے مسائف تم نے کہاں سے پڑھے میں نے تو کسی کتاب میں میری نظر سے نہیں گزری حسن خزوینی جو خطیب تھے انہوں نے کہاں میں جہاں سے پڑھے میں آپ کو دیکھ کے بتاؤں گا مگر ابھی مجھے اس کتاب کا ذہن میں نہیں ہے آیت اللہ محمد علی گھر چلے گئے نماز شب پڑھ کر جب سوئے اور آدھی رات گزر گئی تو خواب میں ایک شخصیت کو دیکھا کہ چہرے پہ سیاہ نخاب ہے نخاب سے نور چھن چھن کے نکل رہا ہے اب آیت اللہ محمد علی نے جب غور سے دیکھا تو آنے والے کے جسم پر ہاتھ نہیں ہے جب ہاتھ نہیں ہے تو سمجھ گئے کہ آنے والا کون ہے ایک مردبہ آنے والے نے کہا تو ہمارے روزے میں نماز پڑھاتا ہے اور جب کوئی خطیب ہمارے مسائب بیان کرتا ہے تو تجھے یقین نہیں آتا تجھے کیا پتا کہ اس وقت کربلا میں جب میری آنکھ میں تیر لگا تو میرے اوپر کیا خیامت گزر گئی یہ ہوئی محمد علی نے پوچھا مولا کیا خیامت گزر گئی کہ جب میرے دونوں ہاتھ خلم ہو گئے اور میں نے اپنے کھوڑے اشل کو فراد کی طرح رکھا تو میری آنکھ میں تیر لگا تھا میں بڑی کوشش کرتا تھا کہ کسی صورت سے جو میری آنکھ میں تیر درد کر رہا ہے اسے باہر نکالو مگر نکالتا کیسے تیر نکالنے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت ہوتی تھی نہ میرے دائیں ہاتھ تھا نہ میرے بائیں ہاتھ تھا بڑی تکلیف تھی فوج یزیدی مجھ پہ یلغار کر رہی تھی میں نے اپنی بائی طرف سے اپنا پیر اشل میرا آنکھوں سے تیر نکلوا دے میرا اشارہ دیکھ کر میرے گھوڑے نے اپنی گردن سیدھی کری جیسی گھوڑے نے گردن سیدھی کری میں نے اپنی آنکھ میں لگے ہوئے تیر کو گھوڑے کی گردن کے اس طرف رکھا رکھنے کے بعد اپنا دائیں پیر جیسے ہی تیر سے دبا کر نکال نہ چاہتا تھا کسی ظالم نے ایسا گردن مارا کہ میرے سر پہ لگا میں زمین پہ گرا کوئی آواز نہ تھی بسے کی آواز تھی مولا حسین میرا آخری سلام آئے آئے ہاں آئے 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 بدولم ہے بھائی بدولم ہے دولم ہے بھائی بدولم ہے ادھر زہین پر سے زمین پر آئے زمین پہ گرے آہو علامہ مرہوم رشید درابی کہتے تھے مرہوم رشید درابی صاحب کو آپ نے ضرور اس میں ریڈیو میں ضرور ایک زمانے میں جب مسائب کی شام غریبان کی مجلس آتی تھی تو کہا کہ اب آباز گھوڑے سے کیا گرے ادھر اب آباز گھوڑے سے گرے ادھر ٹیلہ زینبیہ پہ حسین گرے ادھر گرے خیمہ پہ سلزہ گری ادھر مسلح پہ زینب گری ادھر سکینہ کے ہاتھ سے کوزے گرے چند لمحوں میں مخدر میرے غازی کے پاس حسین کو لے گیا ایک جملہ کہوں لو بھائی لو عدیب ہونا بھائی آپ عدیب ہیں بھائی یہ لکھنو ہے بھائی عدب کا سمندر ہے میں ممبر پہ کہہ رہا ایک بار میں لندن میں جناب عباس کے مسائب پڑھتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا بھائی وہ سارے پاکستان کے زیادہ تر لاہور کے لوگ تھے جو سن رہے تھے لندن میں جو سیٹل ہیں ایک جملہ کہا تھا میں نے اتنے مسائب تھے کہ مجھے پڑھنے نہیں دیا ایک جملہ کوئی مسائب نہیں ہے مگر دل میں کہتے ہیں کہ سراخ ابھی تک مولا گوائیں کبھی بھی جو مجلس سنی تھی انہوں نے مجھے فون کر کے کہتے ہیں جب عباس کے مسائب سنتے ہیں وہ جملہ یاد آتا ہے تو اب بھی آنکھوں کو آنسو نگل دیتے ہیں سنو کہ میں نے کیا جملہ کہا تھا بھائی آپ کے بھی بھائی ہے آپ کے بھی بھائی ہوگا دنیا یاد بھائی کو کیا کہتی ہے قوت بازو لکھ ناؤں میں پڑھ لاؤں میری بہنوں بھائی قوت بازو ہوتا ہے وہ بھی عباس جیسا بھائی حسین نے پہلی بار اپنے قوت بازو کو بنا بازو وں کے دیکھا آئے 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 حسین کے چھوٹے بھائی کا حسین نے اپنے قوت بازو کو بھائی بغیر بازو وں کے دیکھا ایک مرتبہ ابا بطول کا پیاسا بیتا حسین زمین پہ بیٹھ گیا ابو تراب کے لال نے تراب پہ خدم رکھ کے اپنے بھائی کے لیے اپنے زانو کو تکیہ بنا دیا دونوں ہاتھ اباس کے پکڑے اباس کے پکڑ کے اپنے زانو پہ سر رکھے حسین کے گرم گرم آسو اباس کے تھنڈے تھنڈے چہرے پہ ٹپ ٹپ کر کے جب گرنے لگے تو ایک جملہ کہا اباس آنکھیں کھولو اباس نے مسکرا کے ایک ہی جملہ کہا مولا ماف کر دینا زندگی میں پہلی بار آپ کی تعظیم کو کھڑا نہیں ہو سکا کھڑا کیسے ہوتا اٹھنے کے لیے بازووں کی ضرورت ہوتی ہے بازو ہے نہیں ظالموں نے میرے قدموں میں اتنے گھوڑے دوڑائے ہیں کہ اٹھا نہیں جاتا کمر پہ گرز لگا ہوا ہے ہاں باز اباس اباس اپنے غریب حسین سے کچھ کہنا چاہتے ہو کہاں جاتے جاتے آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں ایک ہاں میں تیر ہے ایک آنکھ میں خون ہے ذرا میری بائیں آنکھ کا خون ساف کر دو حسین نے قبع کی جیب سے بطول کے ہاتھ کا سلہ ہوا رماغ نکالا آنکھوں سے لہو ساف کیا مسکرہ کے اباس نے اپنے خوش گھوٹوں سے لرستے ہوئے ایک جملہ کہا مولا سکینہ بڑا یاد آ رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہہ رہی تھی اب میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے ہم پیاسے نہیں رہیں گے ہاں ہم پانی نہیں لے جا سکے تو سکینہ سے سینے سے لگا کے ایک بات کہنا کہ تیرے چچا نے فراد پہ خفضہ کرنے کے بعد بھی تیرے بغیر پانی نہیں پیا بینہ پیہ بینہ پانی پیئے تیرا چچا پیاسا گیا ہے اور ہاں میرے چنازے کو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہ دکھانا جو پلک پلک کر پانی مانگ رہے تھے عزاداروں حسین کی آنکھوں سے لہو کا سیلہ چاری ہوا اور ایک جملہ کہا اب باس جاتے جاتے اپنی ساری وسیعتیں منوالی ساری شرطیں منوالی ہماری تمنہ پوری نہ کرو گے اب باس نے کہا مولا ایسی کونسی تمنہ ہے جو اس غلام سے پوری نہیں ہوئی کہ یہی تمنہ ہے بتیس سال ہو گئے یہ کان ترستے رہے کہ ایک بات ہمیشہ مجھے غلام کہتے تھے مجھے اپنے کو غلام کہتے تھے مجھے آخا کہتے تھے جاتے جاتے ایک بار تو بھائی کہ دو اب باس نے کہا اے میرے بھائیا حسین میری ختموں کو سمیٹ دو آپ کی ماں فاطمہ زہرہ بالوں کو بکھرا رہی ہے آوال دے رہی ہے اے بار اے بار اے بار اے بار میری ختموں کو کویوووووووووووھün جاتے چیمیں کی قنیorgt موسیقی موسیقی